موسیقی سب تو پہلے بروز قیامت نماز پچھا جانا سب تو پہلے خوب نماز پڑھا خوب اپنے اور پڑھ کے تے بھی کھو یاد اے تو ہی کھو بھی کھو یہ سارے تے پڑھن ڈے دینے نہیں پہی اے صحیح پڑھ دے ہی نہیں ہے انہیں دے کسی عالم دین کو نماز سکھی نہیں جو وہ نہیں نماز کی کر دی تے جا باب فریض انہوں وہ جا کے پھر آئے جو وہ نہیں کہ نماز کی کر دی تے حضرت سلطان باہ انہوں دیکھ جا کے کہتے جنہیں ساڑے نمازی نے سکھ دے ہی نہیں کھا کھو تو انہیں دے حضرت عمران لنگ گئی ہیں نمازان پڑھ دے ہیں بدلے ہی نہیں زراری ہے حضرت انہیں سال نماز پڑھ کے انہیں دے موہوں تے دڑی ہیں کوئی نہیں نماز تے بے یا ہی تے برے کمہ تے روک دی انہیں انہیں سال ہو گئے کہ انہیں رکے ہیں نماز آن دی نہیں ہے حضرت سکھی نہیں نماز کے سکھو وہ اقبال نکا نہیں تھا وہ ایک سجدہ جسے توں گران سمجھتا ہے ہاں وہ ایک سجدہ جسے توں گران سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات یا احمد آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے نماز پڑھی تو پھر اوا کیا یہ ہماری تاریخ میں بڑا خوبصورت نام ہے حضرت عبداللہ بن زہد رحمت اللہ ہی تعلیلہ ساری زندگی حضرت نے نکاح نہیں کیا مجرد رہے تیرے عشق میں ایار ہم نے کیا کیا نہ کیا اسی حضرت جی کھادا سوگے پھر اٹھے تو پھر سوگے تو اسی عاشق جیدر تیرے عشق میں ایار ہم نے کیا کیا نہ کیا سبر ایوب کیا گریائے یاکوب کیا نکاح نہیں کیا جوانی گزر گئی بڑا پایا ایک دن بیٹھے کوئی حدیث مبارکہ کی کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کیا نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی اس کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا یا پہنچا بھی اور کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور مسلمان ہی مرا وہ تو کیا ہوگا اللہ ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو دل میں خیال آیا وہ بھئی یہاں تو نہیں کیا تو جنت میں تو ہو نہیں ہونا پھر تو جنت میں میری بیوی کون ہوگا آئے آئے دعا کی اللہ کی حضرت یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی تو لکھا کہ پہلی رات نہیں دعا قبول ہوئی دوسری رات پھر کی نہیں قبول ہوئی تیسری رات پھر کی تو قبول ہو گئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کالے رنگ کی عورت ہے حضرت بلالہ حبشی کے دیش کی رہنے والی حبشاہ کے دیش اور وہ کیا کہتی ہے میں محمونہ ولید ہوں اور میں بسرا میں رہتی ہوں پتہ مل گیا آنکھ کھلی حضرت کی تجدید کا وقت تھا نوافل پڑے نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کے حضرت بسرا گئے انہوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا بٹھایا بٹھا کے پوچھا حضور یا جب بغیر دسیاں کے بھی آگئے ہو خیرتے ہیں آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ تو یہاں کو محمونہ ولید رہتی ہے لوگوں نے رانو کے پوچھا حضور وہ آپ اتنی دور سے چل کے محمونہ ولید سے ملنے آئیں آپ نے فرمایا کیوں اسے نہیں کوئی مل سکتا نہیں حضور وہ تو دیوان نہیں ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور قربان جاؤں حضرت سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے آئے آئے کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے محبت کا سزا رکھا ہے آئے 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 حضور لوگوں سے پتھر مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں حضور کامی اس طرح کے کرتی ہے کیا کرتی ہے حضور جے کو روندہ آئے تھے وہ ایک کے حسن لگ بندی ہے جے کو حسدہ آئے تھے وہ ایک کے رون لگ بندی ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور عجرت پر نا پیسے لے کے دیاری پر وہ ہماری بکرییں چلاتی ہیں آج بھی وہ ہماری بکرییں لے کے جنگل گئی ہے آپ ارام فرمائیں اثر کے بعد آ جائے گی تو مل لیجئے گا حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی اثر کس نے دیکھی ہے یہ بتاؤ کی سمت گئی ہے لوگوں نے کہا نا حضور جنگل نہ جائی یہ بڑا خوفناک جنگل جائی آپ نے فرمائیں ان دس سو کڑے پاسے گئی ہیں لوگوں نے بتایا آپ فرماتے ہیں میں نکل گیا آپ فرماتے ہیں جب جنگل میں گیا ہے تو واقعی بڑا خوفناک جنگل جنگلی جانوروں کی بھر مار ہے اشرات پیر اٹھاؤ تو آگے کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا قربان جاؤں بھئی اس عورت زیاد کی مردانگی پہ کہ اتنے خوفناک جنگل میں وہ کس طرح مکرییں چرا رہی ہیں اور شیروں نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں ابھی تھا یہاں تو دھیر لگا ہے آپ فرماتے ہیں میں جنگل میں گیا بڑا ہی جو ہے نا وہ بڑا ہی جو ہے نا وہ خوفناک جنگل ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا میں قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پہ کہ جو اتنے خوفناک جنگل میں بکرییں چرا رہی ہیں اور ابھی تک کسی درندے نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں عورت زیادی ہے نا کیا کر لے گی اتنے درندے ہیں اگر سارے مل کے عملہ کر دیں تو کس کس کو روکے گی حیرہ فرماتے ہیں جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی میں ہمیں پہنچی گیا لیکن آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کے مردانگی رہ گیا دو حیران کر دینے والے منظر تھے پہلا کہ محمونہ ولید رضی اللہ تعالی نحرامت اللہ تعالی لئیہ بکرییں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں مسلح بچا کے تو نوافل پڑ رہی تھی یہ بکرییں چرانا تو بہانہ تھا ناظرہ جی چل بلے آؤ تھے چلیئے جتھے سارے اکل دینے نہ کوشہ ڈشداد پچھانے نہ کوشہ نومنے یہ تو اللہ سی ناظرہ جی بہانہ سی سیڑتے ہون تھا لوگ سمجھن محمونہ سارا دن بکرییں چار دی لیکن محمونہ بکرییں نہیں چار دی ڈھون پھر وہی پرست کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہو دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب بنجو منا رائی ہو رات پھوے تبے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجندی پھو سوتے آن جگہ ہوئے آپ فرماتے ہیں یہ حیران کر دینے والا منظر تھا تو دوسرا کیا دیکھا اب محمونہ تو پڑھ رہی ہے نوافل تو ہر بکرییں کون چرا رہے ہیں آپ کو پتہ بکرییں بڑی شریر ہوتی ہیں کوئی ایک ادھر کو بھاگی دوسری ادھر کو بھاگی آپ فرماتے ہیں محمونہ نوافل پڑھ رہی ہے اور شیر بکرییں چرا رہی ہیں بکرییں چر رہی ہیں شیر زنکیردگی گھوم رہی ہیں اگر کوئی بکری بھاگ دی ہے اس کی فطرت میں شرارت کرنا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا ہوں یہ وہ کیسے گیا یہ فطرت کس طرح بدل گئی لوگ تو کہتے ہیں فطرت بدلتی نہیں یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران پریشان کھڑا ہوں مجھے نہیں پتا کب حضرت محمونہ ولید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں اوہی عبداللہ اوہی ملندہ وعدہ تے جنت اسی تو ایتھے ہی آگئے ہیں آئے 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 تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو آئے کیے ساڑھے کلدر دنگر پہلی کسی ایم میں نے تھے ایم پی ایتھے یاری دل آبا کیے ساڑھے کلدر دس اومن میں کیے ساڑھے کلدر ہے کچھ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو بدلو یار اپنے آپ اور بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن دیکھوئے بے کسی سے آنے کلتے پوچھ میں کی کرنا ہے ہوں نازایہ کر اپنی زندگی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّهَ لِيَا بُدُودِ مَا اُرِيدُ مِنْهُم مِنْ رِزْقِ وَمَا اُرِيدُ اَيُتْوِئِ اِمُونَ وہ بندے کہلا تیرے لی ہے ہم نے تو نہیں کہا کہلا میں کھلا کھانا پینا سونا اٹھنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کہتے ہیں زارہ کچھ تیرے لی ہے لیکن بندے تو میرے لی ہے تو میرے لی ہے تو میرے لی ہے وہ آپ فرماتے ہیں میں بڑا ایران ہوا کہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں تو یہ حضرتِ مَمُونَ کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے مَمُونَ سے سوال کیا مَمُونَ اس سے پہلے ہم ملے نہیں ملاقات نہیں ہماری آپس میں کوئی تو یہ میرا نام تجھے کس طرح بتا چل گیا آئے 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 تو جواب کیا دیا آپ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا آئے 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 قربان جاؤں حضرت آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ احران کیا وہ تھا کہ یہ فطرت کس طرح بدلی کہتے ہیں میں نے حضرت محمونہ سے پوچھا محمونہ اب یہ تو بتا یہ شیروں نے بکریوں سے کب سے یاری لگا لی یہ تو گزہ ہے اس کی اگر شیر بکریوں سے یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا یہ تو گزہ ہے اس کی یہ کیسے معاملہ ہو گیا تو آگے سے حضرت محمونہ نے جواب کیا دیا اے عبداللہ جدون دی میں اپنے رب نہ صلاح کر لئی اس زندی پھر نہ شیرانے میری بکریوں میں صلاح کر لئی صلاح کر لو یاد صلاح کر لو کھوی نیجی ہونا ہے جاندی ڈاڑے آگے نہیں پیشڑے یاد اوہ چٹ لیف کے ٹیم لگا لئی ہاں حضرت نیجے پیش جانی ہے نیجے پیش جانی ہے یاری لالو حضرت اوہ میرے میرے دادا مرشد کا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں ہے بھائی دیکھو نا سارے در اپنے اپنی اپنی جانے اوہ بھائی سگی بین اوہ سگا بھائی بھائی ایک ماں کے رحم میں رہے ہیں ایک ماں کے سینے سے غزا لی رگوں میں ایک باپ کا خون دوڑ رہے ہیں اوہ وہ ایک بات ہمارے مزاج کے خلاف کرے ہیں ہم اس کو تھکا دے کے کہتے ہیں چل بھائی آج تو بعد نہ شکل دکھائیں اوہ بھائی دیکھو ہاں سارے ذرا خود کو کتنے کتنے سال گزر گئے ہم نے کو اللہ کی بات مانی لیکن کھلا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے دکھا بھی رہا ہے سنا بھی رہا ہے سلا بھی رہا ہے جگہ بھی رہا ہے تو پھر کیا کہا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے